اگلی خبر ہے بھارتی کرکٹ سے جڑی ہوئی اور یہ خبر ہے پرتھوی شاہ کو لے کر پرتھوی شاہ لمبے سمیسے ٹیم انڈیا سے باہر چل رہے ہیں حالانکہ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف ابھی اسکوارڈ میں تو آئے تھے لیکن پلینگ الیون میں انہیں موقع نہیں ملا تھا دلی پروفی چل رہی ہے تو وہاں بھی ان کا بلہ خاموش رہا پرتھوی شاہ پوری طریقے سے فلاپ رہے پرتھوی نے اب چیتشور پجارہ کو اپنے پفارمنس اور اپنی جو ان کی کرکٹنگ جو اسٹائل ہے اس میں پجارہ کو گھسیٹ لیا ہے انہوں نے کہا کہ میں پجارہ کی طرح بیٹنگ نہیں کر سکتا ساف ساف انہوں نے کہا پجارہ بھلے ٹیم انڈیا سے باہر ہوں لیکن دلی پروفی میں انہوں نے ابھی سنچری ماری اور اس سے پہلے بھی انہوں نے بھارت کے لیے سو سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں انیس سنچری جڑی ہیں دوہزار دس سے وہ بھارتی کرکٹ سے کھیل رہے ہیں دے رہے تھے کہ آپ کو تھوڑا بہت پجارہ سے سیکھنا چاہیے زیادہ اکرامک شہلی ایگریسیو شہلی میں بیٹنگ کرنا ٹیسٹ کرکٹ میں اور ٹیسٹ فارمیٹ میں ریڈ بال کرکٹ میں اچھت نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوتا اس کی وجہ سے آپ کے پفارمنس ڈپ ہوتی ہے اور آپ آؤٹ آف فارم ہو جاتے ہو اور بلے سے لگاتار فلاپ ہو رہے ہیں پرتھویشہ تو ایسے میں جب اتنے کومنٹس آ گئے تو انہوں نے پجارہ پر پرتھکریہ دے دی کہ پجارہ میری طرح بلے بازی نہیں کر سکتے میں چیتشور پجارہ کی طرح بلے بازی نہیں کر سکتا تو یہ بیان پرتھویشہ کا ساہ کا ہے جس پر فینس بھی ناراض ہیں اور پرتھویشہ کے فینس اور کرکٹ فینس کا بھی کہنا ہے کہ ایسا کومنٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بہت عزیب و گریب بیان ہے جو پرتھوی کی اور سے آیا ہے دلیپ پروفی میں جو دو پاریاں ہوئیں سنٹرل زون کی اور سے کھیلتے ہوئے پرتھویشہ نے سیمی فائنل میں ایک پاری میں تو بنائی پہلی پاری میں 26 رن دوسری پاری میں بنائی 25 رن یعنی گھرے لیو وکیٹ پر بھی دلیپ پروفی میں بھی پرتھوی کا بلہ پوری طریقے سے خاموش ہے